اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان آج ازرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا ہے اس کو لے کر سبھی گودی میڈیا کے چینل اور سبھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہردنگ مچا کر رکھا ہے اند بھکتوں نے اند بھکت اس طرح سے خوش ہو رہے ہیں جیسے ازرائیل نے ایران پر حملہ نہیں کیا ہو بلکہ ان اند بھکتوں کو کسی بڑی چیز کی اپلپ دی ہو گئی ہو دوستو ایسے میں جب ہر طرف جھوٹ دکھایا جا رہا ہے تو آپ لوگوں تک سچی خبر پہنچانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دراصل ایران اور ازرائیل کے بیچ میں ہوا کیا تھا کس طرح سے حملے ہوئے تھے اور ایکزیکٹلی ایران کا کتنا نقصان ہوا ہے آپ لوگوں نے لگتار یہ تو دیکھی لیا ہوگا گودی میڈیا کے چینل پر کہ ایران کا نقصان ہوا ہے دراصل آج کے حملوں میں ازرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو جب ایک طرف ویسٹن میڈیا انڈین گودی میڈیا اور تمام اندبھکت مل کر ہردنگ مچا رہے ہوں تو ایسے میں ان سب لوگوں کی پول کو کھولنا اور صحیح صحیح آنکڑے آپ کے سامنے رکھنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے دوستو آج دن بھر کی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو تمام جانکاری دی ایران اور ازرائیل کے بیچ جو کچھ بھی ہوا جس میں ایران کا کتنا نقصان ہوا ایران ازرائیل پر کب کو پلٹ وار کرنے والا ہے اکتوبر کو ایران نے ازرائیل کے اوپر دوستو کے سمتنگ میزائلے داک کر ازرائیل کو حیران کر دیا تھا ان تمام چیزوں پر چرچہ کرنے کے لیے آج میں آپ کو ایک ریپورٹ دکھانے والا ہوں یہ ریپورٹ میں نہیں لیا ہوں بلکہ رویش کمار جی لائیں آج دن بھر کی ویڈیو میں میں نے آپ کو تمام ساری جانکارییں دے دی ہیں آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے چینلز کو دیکھتے ہیں تو اب ان لوگوں کی ریپورٹ سے کمپیر کرنے کے لیے کچھ ایسا ریپریزنٹ آپ کے سامنے کرنا پڑے گا جس سے آپ کا دماغ کھل جائے اور آپ کو یہ واقعی پتہ لگے کہ دنیا میں ایک شڑی انتر رچا کر ایران کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں دیری نہیں کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا رویش کمار نے ایک ایک شبد کو بہت ہی صحیح طریقے سے پھرویا ہے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو نمسکار میں رویش کمار اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا یہ حملہ کیا اس اسطر کا ہے جب ایک اکٹوبر کو ایران کی ڈیڑھ سو سے ادھیک بیلیسٹک مسائلوں نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اس حملے کو اس طرح سے دیکھا گیا کہ مسائلے داگ کر ایران نے ایک نہیں دو دو طاقتور دیشوں کو للکار دیا اسرائیل اور امریکہ کیا اسرائیل کے حملے میں یا جواب میں اس اسطر کی کاروائی دیکھتی ہے یدھ نہ ہو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے ایک دوسرے کے سینک ٹھکانوں پر مسائلیں نہ داگی جائیں اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے اور دونوں دیش یہ سب چھوڑ کر ویڈیو گیم میں وار گیم کھیلنے لگ جائیں اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے لیکن اسرائیل کے ہر حملے کے بعد اس کی شکتی، طاقت، ٹیکنالوجی کا مہمہ منڈن کیا جاتا ہے اسی کے انسار یہ سوال ہے کہ کیا اسرائیل کا یہ جواب مانا جا سکتا ہے کہ جواب کیس طرق ہے ایران کے حملے کا جواب دینے میں اسرائیل کو 26 دن لگے اور جب جواب دیا گیا تو یہ سوال بھی اٹھنے لگا کہ کیا یہ جواب برابری کا تھا ایران کے حملے کے بعد آشنگ کا جتائی جا رہی تھی کہ اسرائیل، غزہ اور بیرود کی طرح ایران پر بھی بمباری کر دے گا اور اس علاقے میں بڑے پیمانے پر یدھے چھڑ جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا ایران اپنی طرف سے ویڈیو جاری کر رہا ہے کہ اس نے اسرائیل کی مسائلوں کو روک دیا اس طرح کا دعویٰ تو اسرائیل نے بھی کیا مگر ایران کی مسائلوں کو روکنے کا ویڈیو جاری نہیں کیا گیا ایران کی نیوز ایجنسی ایرنا نے اپنے ایکس ہینڈل پر ویسپورٹ کی دو تصویریں اور ایک ویڈیو ساجہ کیا ہے لکھا ہے کہ کچھ انتراشتریم میڈیا آؤٹلیٹ ایسی تصویروں کے ساتھ فیک نیوز پرکاشت کر رہے ہیں جن کا اسرائیل کے ایران پر شنیوار کو ہوئے حملے سے کوئی سمبند نہیں ان میں سے پہلی تصویر تہران ریفائنری میں تین سال پہلے ہوئے ایک ویسپورٹ کی ہے جبکہ دوسری تصویر ویڈیو بیرود پر کچھ دنوں پہلے ہوئے اسرائیلی حملے کا ہے اس کے کچھ دیر بعد ٹویٹر پر ایک دوسری پوسٹ میں ایرنا نے لکھا ہے کہ تہران آئل ریفائنری کے پروقتہ نے اس کا خندن کیا ہے کہا ہے کہ ریفائنری کو نشانہ نہیں بنایا گیا ریفائنری سمانے رکھ سے کام کر رہی ہے لیبنان کی المائدین نے بھی یہی ریپورٹ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیلی حملے کو وفل کر دیا ایران اسٹیٹ ٹی وی نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ تہران کے باہری علاقوں میں ہوئے ادھکانش دھما کے ایران کے ہی ائر ڈیفنس سسٹم کے کارن تھے اسرائیل کی مسائل سے نہیں ایران کی سینہ کی اور سے سرکاری میڈیا میں بیان جاری ہوا ہے کہ کل رات کے اسرائیلی حملے میں دیش کی رکشہ کرتے ہوئے دو ایرانی سینک شہید ہوئے ہیں اس سے پہلے ایران کی سینہ نے کہا تھا اسرائیلی حملے سے اسے سیمت شتی پہنچی ہے ایسا ہی ہوتا ہے اسرائیل نے بھی ایران کے حملے سے ہوئے نقصان کو سوکار نہیں کیا اور ایران نے بھی نہیں کیا دونوں ایک دوسرے کے دعوے کو غلط بتائیں گے ہی امریکی اور اسرائیلی ادھکاریوں نے کہا کہ شنیوار صبح تین ہوائی حملے کیے گئے پہلے حملے میں ایران کی وائیو رکشہ پرنالی کو نشانہ بنایا گیا ایران نے کہا اس نے اسرائیل کے حملے کو وفل کر دیا اور دیش کے سینے ٹھکانوں کو سیمت شتی پہنچی ہے اسرائیلی سینہ کے پربکتہ نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ ایرانی حملے کے جواب میں اسرائیل کے سینہ ایران کے سینے ٹھکانوں پر سٹیک حملے کر رہی ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سات اکٹوبر سے ہی اسرائیل پر سات مرچوں سے حملہ ہو رہا ہے جس کے پیچھے ایران اور علاقے میں موجود اس کے دوسرے چھدم سنگٹھن شامل ہیں جنہیں انگریزی میں پروکسیز کہا جاتا ہے اسرائیل کی سینہ نے کہا ایک سمپربو راشتر ہونے کے چلتے اس کا جواب دینا اس کا عادیکار اور کرتب یہ بنتا ہے جیروسلم پوسٹ اسرائیل کا مقپتر جیسا اخبار ہے جتنا اسرائیل نہیں کہتا اس سے بھی زیادہ دعویٰ کر دیتا ہے اس اخبار نے لکھا ہے کہ اب گیند ایران کے پالے میں ہے اگر ایران نہیں سنبھلتا ہے تو آگے کی لڑائی اور بھینکر ہو سکتی ہے جیروسلم پوسٹ نے لکھا ہے کہ اسرائیل کا حملہ مہتوپونڈ ہے یا سندیش بھیجا گیا ہے کہ سیدھے حملے کا جواب دیا جائے گا اسرائیلیوں کو بنکر میں بھیجنے کا جواب دیا جائے گا بم اور باروت سے دونوں ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں اور روپا کے طور پر گیند کا استعمال ہو رہا ہے مزاک ہی چل رہا ہے دنیا میں ایران نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایک پورن یدھ نہیں چاہتا لیکن اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران بھی حملہ کرے گا حماس کے نیتہ سنوار کی موت کے بعد اسرائیل کے پردان منتری نتنیاہو نے ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس کے بارے میں ہم نے اپنے پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا لیکن اس بار نتنیاہو نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ایک اکٹوبر کے پہلے بھی اسرائیل ایران پر حملہ کرتا رہا ہے اس کی دھرتی پر حزباللہ کے اسمائل حانیہ کو مار دیا گیا بیروت میں ایران کے ایک عدیقاری کی ہتیا ہوئی اور سیریا کی راجدھانی دمشق میں ایرانی دوتاواس پر مسائلی حملہ ہوا یہ سب ایران کے خلاب اسرائیل کی کاروائی کے ادھارن دیے جارہے ہیں ان ادھارنوں کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل ہی پہلے سے اسرائیل کے حملے سے جڑی خبروں کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ایران کا نظریہ کیا ہے ایران کی تصنیم نیوز ایجنسی کے انصار اسرائیلی حملے کے باوجود ایران میں سب اڑانے نارمل روپ سے چل رہی ہیں اڑ رہی ہیں ایران کی ائر ڈیفنس سسٹم نے سفلتہ پروق اسرائیل کی نسائلوں کو وفل کر دیا ساتھ ہی یہ بھی چھپ رہا ہے کہ ایران کو اس حملے کا جواب دینے کا پورا عدیقار ہے اور اس کا سینیبل اور سرکشہ ایجنسیاں جوابی کاربائی کے لیے تیار ہیں تہران ٹائمز کے ریپورٹ کے انصار تہران کے باہری علاقوں میں کئی دھماکے ہوئے ایک امریکی عدیقاری نے الجزیرہ کو بتایا کہ امریکہ ان دھماکوں کے بارے میں جانتا ہے اور حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں ان دھماکوں کے باوجود اب تک کسی مسائلی حملے یا بمباری کی خبر نہیں ہے ایران کی پرتکریہ بھی اسی طرح شان تھے جیسے ایران کے حملے کے باوجود اسرائیل کی پرتکریہ شان تھی ایران نے ڈیڑھ سو سے ادھک مسائلے دا گئی کیا کسی بھی طرح سے اسے سیمت حملہ کہا جا سکتا ہے نہیں کہا جا سکتا لیکن اسرائیل اپنے حملے کو کیوں سیمت کہہ رہا ہے تب بھی اس سے علاقے کی بیاپک سچائی پر کوئی فرق نہیں پڑتا غزہ اور لبنان کی تباہی کی صورت میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا بس یہاں ہو رہی ہنسہ کی تصویر اور گھنونی ہوتی جا رہی ہے ایکسیوس ایک پتری کا ہے اس میں خبر ستروں کے حوالے سے چھپی ہے کہ ایران پر حملے سے پہلے اسرائیل نے ایران کو ایک سندیش بھیجا اور اسرائیل کے حملے کے جواب میں کوئی کاروائی نہ کرنے کی چھتاو نہیں دی ایکسیوس میگزین نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے معنی رکھتا ہے کیونکہ اسرائیل کا ایسا کرنا ایران اسرائیل کے بھیج چل رہے حملوں کو سیمیت رکھنے اور ایک بھیاپک یود میں بدلنے سے روکنے کا ایک پریاس ہو سکتا ہے یہ ابھی لکھا ہے کہ اسرائیل نے ایران کو پہلے اس پشت روپ سے بتا دیا تھا وہ کہاں حملہ کرے گا اور کہاں نہیں اس ریپورٹ کے انسار دو انیس ستروں نے بتایا کہ اسرائیل نے ایران کو اس حملے کا جواب نہ دینے کی چھتاو نہیں دیتے ہوئے کہا اگر کوئی جوابی کاربائی ہوئی تو اسرائیل اس سے بڑا اور بیاپک حملہ کرے گا خاص کر اگر اسرائیل کے ناغریکوں کو کوئی شتی پہنچتی ہے تب کہنا مشکل ہے سچ کیا ہے اسے پڑھ کر لگا کہ حملے کے پہلے ایک دوسرے کو لگتا ہے بھائی لوگ فون بھی گھما رہے ہیں سنو ہم مسائل بھیج رہے ہیں ٹیبل کرسی ہٹا لینا کیول گملہ رہنے دینا اسی پر بم گرے گا یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے ہنسا کے چکر میں دنیا اسی طرح بیمانی ہوتی جارہی ہے میڈیا ریپورٹ میں دھمکیوں چنوٹیوں اور چتاونیوں بھرے بیان ایک دشا سے دوسری دشا میں جاتے نظر آ رہے ہیں ہر بیان چتاونی کے ساتھ آ رہا ہے یا یدھ کو ایک نیانتری طریقے سے بڑھانے کی کوشش لگتی ہے لیکن اسے ایک بیاپک روپ دینے سے روکنے کا پریاس بھی دکھتا ہے ویسے اسرائیل نے پہلی بار ایسا کیا ہے اب تک اپنے سے بہت زیادہ کمزور طاقتوں پر اسرائیل پورن روپ سے ایک طرفہ یدھ ہی جھوکتا رہا ہے غزہ اور لبنان کو رودنے میں اسرائیل نے تو کوئی سیم نہیں دکھایا لیکن کیا ویس وکار کر رہا ہے کہ ایران سے سیدھے ٹکرانا اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا یا اس کی اپنی رنڈیتک سمجھداری ہے یا امریکی چناؤں کے قارن اسرائیل کا کچھ سمیں کے لیے سیم ہے کیا اسرائیل کا جواب اسی طرح کا ہے جیسے وہ غزہ اور لبنان پر اٹیک کے ذریعے دے رہا ہے پسچمی میڈیا یا کہیں کے میڈیا میں اسرائیل کا ہی پکش زیادہ رہتا ہے اس میں اس کا جشن بنایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے جواب دے دیا لیکن کیا صحیح میں ایسا کوئی جواب نظر آ رہا ہے یدھ نہ ہو یہ بہت اچھا ہے لیکن جب مسائلیں داگی گئی ہیں تو سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا اسرائیل کی مسائلوں نے ایران کے بھی تر وہ ڈر پیدا کر دیا اس کی کمزوریوں کو اجاگر کیا ہے کئی جانکاروں نے لکھا ہے کہ ایک اکٹوبر کے حملے سے پہلے ایران نے بیاپک سنیم کا پرچے دیا لیکن اسرائیل بار بار اسے یدھ میں اترنے کی چناؤتی دے رہا ہے تاکہ اسی بہانے امریکہ بھی اس کے ساتھ یدھ میں آ جائے میڈیا امریکہ کو لے کر دو طرح کی باتیں ریپورٹ کر رہا ہے ایک کہ اسرائیل نے امریکہ کی بات مان کر بڑا حملہ نہیں کیا اور دوسرا امریکہ نے کہا ہے کہ اس کا اسرائیل کے حملے میں کوئی رول نہیں امریکہ خود کو کیوں الگ کر رہا ہے سنیم ترانسٹر میں غزہ میں جب بھی یدھ برام کو لے کر پرستاو آتا ہے امریکہ ہی خلاف میں ووٹ دیتا ہے امریکہ اسرائیل کو غزہ میں بمباری کے لیے ہتھیار دے رہا ہے پیسے دے رہا ہے سمرتن دے رہا ہے اور اسی قدم پر اسرائیل لبنان پر بھی دھاوہ بول رہا ہے تب تو امریکہ نے نہیں کہا کہ اس کا کوئی رول نہیں ہے ایران کو لے کر ہی کیوں کہہ رہا ہے کیا اس لیے کہ عرب دیشوں میں کوئی ایک تا نہ بنیں ایران بار بار امریکہ اور اسرائیل کا نام لے کر عرب دیشوں کو ایک جھٹ ہونے کے لیے پکار رہا ہے اس سوال کی پرتال کی جانی چاہیے کہ اسرائیل کے ایران پر حملہ کرتے ہیں امریکہ نے کیوں کہا اس میں اس کی کوئی بھومکہ نہیں کیا ایران کو پتا نہیں اگر یدھ ہوا تو اس کا سامنا امریکہ سے ہی ہوگا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایراک یدھ کے جھوٹ کے سامنے آنے کے بعد اور افغانستان سے سامان سمیٹنے کے بعد امریکہ پھر سے اس علاقے میں یدھ کے لیے اترے گا امریکہ میں اس سمیں راشت پتی کے چناؤں ہو رہے ہیں تب تک اس کا جواب ملنا مشکل ہے پینٹیگن کی ایک بات مہتوپون لگی اسرائیل کے حملے کے بعد پینٹیگن نے کہا امریکہ پہلے سے بہتر طریقے سے تیار ہے ایران اور اس کا سمرتن پراب آتنکیوں کے حملے کے سامنے ہم امریکی ادھکاریوں لوگوں اسرائیل اور اس علاقے میں اپنے ساتھیوں کی سرکشہ کے لیے تیار ہیں اسرائیل کے ایران پر اس حملے کو وائٹ ہاؤس نے سٹیک اور معقول جواب بتا کر سمرتن کیا ہے وائٹ ہاؤس کی اور سے یہ ابھی بھروسہ جتایا گیا ہے کہ اس کے ساتھی اسرائیل اور ایران کے بیچ سیدھی سینک کاروائیوں کا انت ہو جائے گا اگر امریکی چناؤں تک اسرائیل کے رکنے کی کوئی رنیت ہے تو اس حساب سے بھی اس کے اس حملے میں جواب جیسی کوئی بات نظر نہیں آتی اسرائیل کا یہ سیمت جواب بتا رہا ہے کہ وہ چھبیس دن بعد بھی ایران پر لیبنان کی طرح حملہ کرنے کے بارے میں ساہس نہیں جٹا پایا سوچ رہا ہے اور سمجھ لے رہا ہے کیا اسرائیل نے مان لیا کہ ایران اس کے برابر ہے ایران نے کہا تھا اسرائیل امریکہ کے بنا کچھ بھی نہیں کئی راجنیتک وششک یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اکٹوبر کے حملے سے پہلے بھی ایران نے سیم برتا ایران کو امید تھی کہ امریکہ اسرائیل کو رکے گا لیکن کچھ ہوا نہیں ہر کوئی بیان دے رہا ہے اور نندہ ہی کر رہا ہے تو دوستو رویش کمار کی ریپورٹ دے کر یہ واقعی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں اگر آپ ٹویٹر اٹھا کر دیکھیں گے تو ٹویٹر پہ نہ کیول جاہل ویقتی بلکہ وہ پڑے لکھے لوگ جو بڑے بڑے عودوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی لگتار اسرائیل کے لیے اپنی خوشی کو ایسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہو نہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی اسرائیل کی طرف سے کسی اسلامی دیش پر حملہ کیا جاتا ہے تو بھارت میں رہنے والے اندھ بھکت بہت بڑے پیمانے پر خوشی مناتے ہیں بلکہ کچھ جگہوں پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ مٹھائیاں تک باٹی جاتی ہیں جبکہ اسرائیل میں رہنے والے جیوز یعنی کہ یہودی دھرم کے لوگ بھارت میں رہنے والے ان اندھ بھکتوں کے بارے میں ایسے شبدوں کا پریوک کرتے ہیں جن کو سن کر ان کے مرچی لگ جاتی ہیں جیسے کی جیوز کے دوارہ ابھی حالی میں یہ کہا گیا تھا کہ بھارت سے جو لوگ اسرائیل کے اندر آنا چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں اسرائیل میں ان کا سواگت کیا جائے گا لیکن پہلے ان لوگوں کو مورتی پوجہ چھوڑنی ہوگی یعنی ان کی جو دھارمی پدتی ہے اس کو چھوڑنے کی بات کر رہا تھا اسرائیل تب ان لوگوں کے مند میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے دھرم کے اوپر یہ لوگ اونلی اٹھا رہے ہیں یا ہمارے دھرم کے اوپر اس طرح کی کمنٹ کر رہے ہیں بس ان لوگوں کا کام ہوتا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کو برگلانا اور یہودیوں کے یعنی جیوش کے حملوں کی پرسنتہ کرنا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایران اور اسرائیل کی اگر کمپیئر کیا جائے یعنی دونوں کی تلنا کی جائے تو ایران کے پاس جو ہتیار ہیں وہ چیز ابھی تک اسرائیل کے اندر اسیمبل ہی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ایجاد کیا گیا ہے تو دوستو زیادہ ان لوگوں کے بارے میں کیا بتاؤں آپ لوگ جانتے ہیں سمجھدار لوگ ہیں کہ ان کی بدھی جو ہے وہ ٹکنوں میں ہے انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر کرنا کیا ہے اور ہونا کیا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں رویش کمار کی ریپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر رول کا بٹن ضرور سلے کریں اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے خدا حافظ